اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم بی ایر ایبک آپشنل یونیورسٹی آف سرگوتا کے پیپر کو کوسٹن بائی کوسٹن سابل کر رہے ہیں اس وقت ہم کوسٹن نمبر پانچ پہ کام کر رہے ہیں جو بیس نمبر کا سوال ہے پیپر میں پوچھا جاتا ہے اور یہ سوال ہے شیری کتات پر مشتمل اس میں شیری کتات آپ کو دیے جاتے ہیں اور ان شیری کتات کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور یہ شیری کتات جو ہیں ہم بک میں چھے دیے ہوئے ہیں ہم اس وقت تو کتہ نمبر پانچ کو پڑھیں گے جو آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم آج ریٹ کرتے ہیں اس کا عربی بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف کو بالحیوان جانوروں کے ساتھ مہربانی کرنا جانور ایک ایسی مخلوق ہے جس کی ذمہ داری تم پر ہے اللہ نے اس مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور ان مخلوقوں کے جو تم سے پہلے تھے یہ مخلوق بوجھوں کو اٹھانے والی ہے اور بچوں کو دودھ پلانے والی ہے اور یہ مخلوق لوگوں کو کھانا کھلانے والی ہے اور کھیتی باڑی کے کام ہانے والی ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کی جائے اگر یہ تھک جائے تو تو اسے آرام کے لیے فارق چھوڑ دے اور جب وہ زخمی ہو جائے تو تو اس کا علاج کر اور یہ مخلوق تیرے گھر میں بھوکی نہ رہے اور تیری قربت میں وہ پیاسی نہ رہے کیونکہ وہ مخلوق بے بس چھوپایا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے مگر واضح نہیں کر سکتا لسانہو مکتون گویا اس کی زبان کٹی ہوئی ہے وما لہو دمون اور اس کے آنسو بھی نہیں ہیں مانی المفردات ار رفق نرم برطاو کرنا سخرا اس نے بگار لی تابے بنایا پابند کیا علیباد العبد کی جمع ہے بندے لوگ کب لکا تم سے پہلے اصل میں کب لکا ہے خمولہ سٹوڈنٹس یہ جو تاب دیکھ رہے ہیں یہ جب انٹ پہ آجا ہے اور اس کو پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو تو اس کو ہا کی زمر میں پڑھا جاتا ہے یہ ہم پڑھیں گے خمولہ بار برداری کا جانور الاسکال بوج مرزئن دودھ پلانے والا یا دودھ پلانے والی مخلوق الاطفال لڑکے یا بچے متعمن کھانا کھلانے والا خادم زراعہ کیتی باری کے کام آنے والا یورفقابی اس کے ساتھ نرمی برطاو کیا جائے یہ بھی اصل میں برفاقا ہے لا یورحقا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے یہ بھی اصل میں یورحقا ہے یہ حقا جو الف اینڈ پہ لگا دیتے ہیں یہ جو عربی شہری ہے اشار ہیں ان میں پھر اس طرح یہ وہ عربی کا جو پوٹریک جو اصول ہے اس میں یہ الف لگتی ہے فیر اینڈ پہ کلہ وہ تھک جائے دا ہو تو اس کو فارق چھوڑ دے یسترخ وہ راحت حاصل کرے داوے تو علاج کر جورے وہ زخمی ہو جائے لا یوجہ تو اسے بھوکا نہ رکھا جائے دا رکا تیرا گھر اصل میں دا رکا ہے الف کا اضافہ ضرورت شہری کے لئے ہے یزمہ یہ اصل میں لا یزمہ ہے اسے پیاسا نہ رکھا جائے بہیمتن جانوار چپایا مسکین بیچارہ بے بس یشکو وہ بیمار ہو جاتا ہے وہ گلاؤ شکایت کرتا ہے اسے درد ہوتا ہے لا یوبین وہ بات واضح نہیں کر پاتا لسانوہ اس کی زبان مکتو ان کٹی ہوئی جسے کاٹ دیا گیا ہو مال اہو اس کے نہیں ہیں دمو ان آنسو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا پانچمہ کتہ جو ہم نے پڑھا ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آخری کتب پڑھیں گے تب تک کے لیے اپنے آن لائن ٹیچر اور ہوسٹ مسٹر حفی برحمان کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا اللہ حافظ